بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ممید کرتی و خیلیت سے ہوں گے جان رہے ہیں خوش رہے ہیں باد رہے ہیں اسے مسکراتے رہے ہیں تو حجیل میں ابھی چھت پہ آئی ہی ہوں اور آپ بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے کہا چلو چھت کا جو ہے نا وزٹ کریں گے اور دھوپ دیکھیں جی سئی اس ٹیمپ کڑا کے دار دھوپ ہے اور دو بجے کا ٹائم ہے اور سئی گرم دھوپ ہے لیکن میں نے کہا چلو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اوپر کا ویو جو ہے نا شیئر کیا جائے چھت کا تو دیکھیں جی یہ ہمارا چھت ہے یہ دیکھیں جی وہ سامنے ٹینکی پڑی ہوئی ہے ممٹی کے اوپر ٹینکی بنی ہوئی ہے ابھی ہم نے جو ہے نا آکے یہاں پہ آکے بنوائی ہے یہ اور باقی جو ہے یہ چار دیواری پھیڑی ہوئی ہے ساری یہ دیکھیں جی پہاڑی علاقہ ہے سارا اور بادل کچھ کچھ ہیں ابھی تو سارے جو ہے نا بارش والے تو نہیں ہیں لیکن ویسے ہی بس ہلکے ہلکے بنے ہوئے ہیں اور وہاں جھیل سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی پانی میں اگر چبکتی بھی نظر آ رہی ہوئی تو ویسے تو دور ہی ہے یہاں سے جھیل میں لیکن اوپر ہاتھ کرتی ہوں اگر آپ کو نظر آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی چیک کریں سارے بہاڑی بہاڑ ہیں چورس اور سنٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنٹر میں چورس پہاڑ ہے اب مجھے بہت شدید گرمی لگ رہی ہے تو پیارے بہن بھائیوں میری ویڈیو کو آپ سپورٹ کریں تاکہ میرا چینل بھی جو ہے نہ گروہ کر سکے میری ویڈیو کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میرا چینل بھی گروہ کر سکے کب سے میں دو سال سے اتنی میند کر رہی ہوں اور اتنی میند کرنے کے باوجود میرا چینل نہیں ہو رہا ابھی گاؤں آئی ہوں میں نے کہا چلو گاؤں کی ویڈیو ڈال ڈال کے تو آپ مہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی آپ جارے بھائیوں میرے حسنا فضائی کیا کریں آپ کہتی ہوں کہ گاؤں کی ویڈیو بنابنا کریں آپ مہن بھائی کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ میری ویڈیو دیکھیں زیادہ سے زیادہ کبھی جیل پہ جاتی ہوں کبھی جو ہے نا ایس طرح ہی کبھی جیل جو ہے نازارہ جیل ہے وہاں پہ جاؤں گی وہ بھی آپ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہمارے علاقہ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت تھند ہے اس لحاظ سے رہنے کے لحاظ سے بہت تھند ہے گرمی تنی زیادہ ہی ہاں پہ نہیں ہوتی ہے تیکن جو ہے نا راولپنڈی میں تو بہت گرمی ہوتی ہے جو ہم راولپنڈی میں رہتے ہیں ویسے تو آدمی رہش تو ہماری ماں ہے اور یہ اپنا گھر ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو یہاں پہ جھیل کی وجہ سے وہ سامنے ادھر جھیل ہے ہماری ادھر سامنے سیڈے جھیل کی وجہ سے اور ویسے بھی پہاڑیوں میں سارا یہ جنگل اور اس طرح سارا یہ آپ کو دکھاتی ہوں نا یہ سارا جنگل کی وجہ سے درختوں کی وجہ سے یہاں پہ اتنی وہ گرمینی ہوتی چھنڈی ہوا ہوتی ہے اور میں تو کہتی ہوں آپ لوگ بھی یہاں کا ویزرٹ کریں سون ویلی کا علاقہ ہے ہمارا بہت تھنڈا خشاب بعد یہ سون خشاب سون ویلی کا علاقہ ہے بہت تھنڈا علاقہ ہے اس میں آپ بھی آکے ویزرٹ کریں بہت مزی کہیے آگر نظارہ جھیل پہ آپ کو ہوتل ملے گا وہاں پہ ریائش بھی ہے وہاں پہ آپ آکے اور کیا نام ہے انجوائے کر سکتے ہیں آکے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کو لائیں اور جو اینا اپنی فیملی کو وہاں پہ آپ ٹوئر کریں آپ آکے یہاں پہ ہمارے علاقے کا بہت اچھا علاقہ ہے اور جھیل کے ساتھ ہی ہوتل بھی بنا ہوئے رہیش کے لئے آپ وہاں رہ سکتے ہیں اور ایک دن کے لئے آپ دھو سکتے ہیں اور آپ سہارہ بیزرٹ کریں بہت پیارا علاقہ ہے یہ سون خشاب یہ دیکھیں یہاں پہ جہرنے وغیرہ بھی ہیں گناٹی باغ بھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بابا سلطان میدی صاحب ہیں وہاں پہ بھی جہرنہ وغیرہ ہے اور وہاں بھی جو اینا ٹورس آتے ہیں وہاں پہ اور انجوئے کرتے ہیں اور بہت جو اینا لطف اندوز ہوتے ہیں تو میرا تو یہی آپ سے بھی کہنا ہے کہ آپ بھی یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے اور وزٹ کریں یہ جگہ کا ماشاءاللہ سے بہت پیاری جگہ ہے تو اب میں نیچے چلتی ہوں کیا نہیں لگ رہی ہے مجھے ہلکی ہلکی وہاں سامنے سے روڈ آ رہی ہے وہاں دیکھیں جی موٹر سیکل یہاں سے جا رہا ہے وہ روڈ ہے سامنے وہ سامنے روڈ ہے وہ موٹر سیکل جا رہا ہے یہ آپ کو میں چیک کراتے ہیں یہ ہمارے گھر کے سامنے سے روڈ جا رہی ہے اور جو ہے نا ابھی یہاں سے گاڑی وہ کیری تبا جا رہا ہے وہ بھی گزرے گا وہاں سے وہاں سے گزرے گا روڈ سے وہ دیکھیں جی گزر رہا ہے تو یہاں پہ روڈ ہے روڈ سامنے سے یہ گزرتا ہے اب نیچے جا رہی ہوں اوپر بہت زیادہ گرمی ہے پہلے مجھے بھوک لگی ہے میں کھانا کھالوں اس کے بعد آپ کے ساتھ ملتے ہیں ابھی میں نے چائے بنائی ہے چائے بنائی ہے چائے پیتے ہیں آئیں پیارے بہن بھائیوں جنہوں نے چائے پینی ہے آجائیں مزدار چائے پیئیں لیچی والی سبز لیچی ڈال کے مزے مزے کی چائے بنائی ہے جی تو پیارے بہن بھائیوں چائے بناتے بناتے میرا کسینہ میں کل جو ہے نا دکھائیں نا آپ یہ کھے بہت کسینہ آگیا چیرے بہت کسینہ آگیا نا بادل آئے تو وہیں اللہ کا بارش ہو جائے بہت گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے دیکھیں بادل آئے تو وہیں جالی سے آپ کو نظر آئیں گے وہ ہلکے ہلکے اللہ کا بارش ہو جائے تو پھر موسم اچھا ہو جائے گا ورنہ تو بہت ہی گرمی ہے ابھی چائے پکاتے پکاتے جو ہے نا پسینے سے میں شراب ہوں روگی ہوں بلکل ہی اسے پاک پانی بھرا تھا ڈینکی پھری تھی ابھی یہ گھڑے بھی پھارے گئے تھے ابھی چائے بنائی ہے تو بہت ہی گرمی لگنی مجھے ایسے پھر ہی گھڑے اور بھول ہیں تو چائے بنائی ہو اب بھول ہوں پھر باقی کی ویڈیوز پانچ میٹ تک ملتے ہیں آپ سے بھول ہوں بھول کرتے ہیں آپ سے تو آئیں بہن بہنیں چائے پی نہیں آزیں چائے پی آج ہم لوگ سفائی وگھرا کرتے رہے ہیں بس سے کمرے کی جھاڑو لگانی ہے اور بس باقی جو ہے باقی کی تو سرائی کارلی تھی ہم نے باقی تو سارا ساف ہی ہے آج ہم نے چیزیں سمیٹھی ہیں ساری تو ابھی جھاڑو لگانا ہے ادھر سے تو ادھر بار یہ چیزیں چیزیں نکالی تھی یہ مٹی کھو دینے والی کئی ہے اس کو ٹھیک کروانا ہے اور باقی جو ابھی برطن شرطن وہ اندرہ کام کرتے رہے ہیں تو برطن وغیرہ جو ہے نا وہ ابھی رہ گئے ہیں برطن شرطن دونے ہیں یہ صبح کے بھی پڑے میں ہیں اور دوپیر کے بھی جمع ہو گئے ہیں تو باقی کا کام کرتے رہے ہیں اندر اندر کا تو بس یہ بھالا کام جو ہے نا ابھی یہ رہنے کرتا ہے مطلب کرتے کرتے ابھی یہ شام ہی ہو جائے گی برطن شرطن دوئیں گے پھر ہنڈی وغیرہ بنائیں گے تو ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا شام ہو جائے گی تو پیارے بہن بھائیوں اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند دائی تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو تاکہ میرے چینل بھی گرو کر سکے اور آپ کی سپورٹ سے ہی میں پیارے بہن بھائیوں آپ کے تعاون سے ہی میں سب کچھ کر سکوں گی برنا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ بہن بھائیوں کے تعاون کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اگر میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں اور دیس پر دیسے جتنے میں دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اسطہ مسکلاتہ رکھے اللہ تعالیٰ ان کی پشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجات نیک حاجات پوری فرمائے اور نیک صالح عداد عطا کرے اور اپنے گھروں میں خوش رکھے اور جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھر عطا کر دے تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں کالیک نیوڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ